ساروک خان کے پاس اتنا پیسہ آئے کہ اگر سو لوگ اسے گننے بیٹھے تو انہیں تین سو پیسٹ دن لگ جائیں گے کول فرینڈز کے نئے آفیس آٹ میں پھر سے آپ کا سواغت ہے سات سو نبی کروڑ کی آئی پیل ٹیم لندن اور دوبائی میں مہنگ ترین گھر یہ تو صرف وہ چیزیں ہیں جو خان کی دولت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے لیکن جو چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں سچ میں آپ نے اس سے پہلے وہ کبھی نہیں سنی ہوں گی شاروک خان کو کنگ خان کہنے کے پیچھے دو بجے ہیں سب سے پہلی تو یہ کہ وہ ایک والی بٹ کے بہترین اداکار ہیں لیکن دوسری وجہ یہ کہ شاروک خان دنیا کے سب سے امیر ترین اداکار بھی ہے شاروک خان کی نیڈورت چھ سو ملین ڈالر ہے جو کہ بنتے ہیں قریب چار ہزار پانسو کروڑ روپے خان کی دولت کو دوبائی کے سیخ حمدان سے کمپیر کیا جائے تو سیخ حمدان کی نیڈورت چار سو ملین ڈالر ہے اور شاروک خان کی چھ سو ملین ڈالر والی بٹ کے سلطان سلمان خان سے کمپیر کیا جائے تو سلمان خان صرف دو سو تیس ملین ڈالر کے مالک ہے اب آپ کو شاروک خان کی دولت کا تھوڑا بہت تو اندازہ ہو گیا ہوگا اب اتنی زیادہ دولت رکھ کر شاروک خان کو اس کا اچار تو ڈالنا نہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ شاروک خان اپنے پیسوں کو کیسے خرج کرتے ہیں شاروک خان بالی بٹ کے سب سے مہنگے ایکٹر ہیں شاروک خان ہر مووی کا لگوک پچاس سے پچپن کروڑ روپے لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر مووی ہٹ ہوتی ہے تو اس کے پروفٹ میں بھی شاروک خان کو شیر ملتا ہے شاروک خان کی مووی ہٹ ہو یا نہ ہو اس سے ان کی کمائی پر کوئی فرق نہیں پتا کیونکہ شاروک خان کے کروڑ پتی ہونے کی بجے صرف آدھاکاری نہیں بلکہ ان کے بہت سارے بیجنسس بھی ہیں جیسے ریال اسٹیٹ پروڈکسن ہاؤس اور پبلک اپیرینسی صحیح بقت پہ صحیح جگہ پیسہ لگانا تو کوئی شاروک خان سے سیکھے شاروک خان کی مالیت میں سامل دوبائی لنڈن اور ممبئی میں لیے ہوئے کئی کروڑوں کے گھر ہیں جو ہر مہینے لاکھوں کا منافع دیتے ہیں اس کے علاوہ شاروک خان ریٹ چلیز ہاؤس پروڈکسن کے مالک بھی ہیں جہاں سے ہر سال لگ بگ ساروک خان کو کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہے ساروک خان کی مالیت کا ایک حصہ اپیل ٹیم کولکارٹا نائٹرائیڈس بھی ہے جس کی ویلو قریب 104 ملین ڈالر ہے جو کی بنتے ہیں لگ بگ 790 کروڑ روپے جی ہاں اگر ساروک خان اپنی اس ٹیم کو بیجتے ہیں تو ساروک خان کو لگ بگ اتنے ہی روپے ملیں گے لیکن سونے کے انڈے دینے والی مرگی کو بھلا کوئی کیوں بیچنا چاہے گا کیونکہ ہر سال ساروک خان کو اس ٹیم سے کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہے شاروک خان کی سورس آف انکم میں سادیوں پر جانا اور اسٹیج پرفومنس بھی سامل ہے جی ہر ساروک خان سادیوں پر صرف اپنی موجود کی 3 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس سادی میں اگر ڈانس پرفومنس دینی ہو تو لگ بگ 8 کروڑ روپے ٹیمس آف انڈیا کی ریپورٹس کی مطابق ہر سال ساروک خان کو 250 سادیوں کے انویٹیسنز آتی ہیں جس میں سے شاروک خان بزی ہونے کی بجے سے صرف 10 سادیاں ہی اٹینڈ کر پاتے ہیں اور اب آتے ہیں ساروک خان کے خرچوں کی طرف سروعات کرتے ہیں ان کی پرسنل بینٹی بین سے یہ فلم انڈریسٹری کی ایک صرف اگلوتی ایسی بینٹی بین ہے جسے ساروک خان کے ایسو آرام کے حساب سے ڈیجائن کیا گیا ہے چاہے پہاڑوں پر فلم کی سوٹنگ ہو یا پھر فیملی اور فرینس کے ساتھ میں پگنے یہ بینٹی بین ساروک خان کو ہر ایریا میں 5 اسٹار ہوتل کے مزے دیتی ہے اس بینٹی بین کو صرف آئی پیٹ کے ذریعے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے سینٹرل ائر کنڈیسننگ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر منی تھیٹر میک اپ روم لیونگ روم ہارٹ بارٹر بات اور ایک کچن بھی سامل ہے اور اس کی قیمت ساڑھے تین کروڑ روپے ہے ساروک خان جو گھڑی پہنتے ہیں وہ دنیا کی مہنگی ترین گھڑیوں میں سامل ہے جس کو ٹیگ ہیر کلیور سیونٹین کہا جاتا ہے اس چمکتی ہوئی گھڑی کی قیمت دھائی لاکھ روپے ہے اور اب آتے ہیں ساروک خان کی پرسنل کار کلکسن کی طرف ساروک خان ان چند ایکٹرز میں سے ہیں جن کے پاس بینٹلی کانٹلی ڈینٹل جیٹی موجود ہے اس کار کو دنیا کی بہترین لیکجیریس کاروں میں سمار کیا آتا ہے شاروک خان نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کا انٹیریر بھی بدلویا ہوا ہے اور اس گاڑی کی قیمت لگ بگ چار کروڑ روپے ہیں دوسری گاڑی رویلز رویس ہے جسے دنیا کے چند مسہور سکسیت ہی افورڈ کرتے ہیں ان میں سے ایک ساروک خان بھی ہے رویلز رویس کو کنگ آف کار بھی کہا جاتا ہے اس گاڑی کی قیمت چار کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ بی ایم ڈبلو سکس سریز بی ایم ڈبلو سیبن سریز اور بی ایم ڈبلو آئی ایڈ بھی موجود ہیں شاروک خان کے پاس ایک ایسی بھی گاڑی ہے جو بالی وڈ کے کسی ایکٹر کے پاس نہیں اور اس گاڑی کا نام ہے پگھارٹی بائرن اس کار کی قیمت چودہ کروڑ روپے ہے اور یہ گاڑی دنیا کی تیز ترین گاڑیوں میں سمار ہوتی ہے اور اب دیکھتے ہیں وہ جگہ جہاں ساروک خان رہتے ہیں ساروک خان کا گھر صرف ایک گھر نہیں بلکہ ممبئی میں موجود ایک مسور ٹورسٹ سپورٹ ہے اس گھر کا نام ہے منت حوز اور یہ اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ اس گھر کے آس پاس اپنی تصویریں کھجبانے کے لیے آتے ہیں شاروک خان اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں اپنی سہانہ زندگی بسر کرتے ہیں اس گھر کی قیمت دو سو کروڑ روپے ہے منت حوز کو ڈریم حوز کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا یہ گھر چھے مجلہ ہے اور اس گھر کے اندر جمنیزیم لائیوریری سیونگ پول ساروک خان کا اپنا آفیس اور وہ ہر چیز موجود ہے جسے صرف ایک عام انسان سوچ سکتا ہے شاروک خان کے منت حوز کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ساروک خان کا دوبائی میں بھی ایک گھر موجود ہے جس کی قیمت لگ بگ پچیس کروڑ روپے ہے اور یہ مکان چودہ ہجار اس کار فٹ پر فیلا ہوا ہے اس کے اندر جاتی پول انڈیپینڈٹ بیچیس ایریا اور دو ریمانٹ کنٹرول گیراج بھی سامل ہیں اور اب بات کرتے ہیں ساروک خان کے لنڈن والے گھر کی پارک لینڈ لنڈن کی ایک بہت ہی مہنگی پروپٹی ہے اتنی مہنگی کہ لنڈن کا کوئی امیر سکس بھی بہاں گھر لینے سے پہلے دس بار سوچے گا پر ساروک خان نے دو ہزار نو میں ہی بہاں گھر خرید لیا تھا اس گھر کی اس جمانے میں قیمت ایک سو ستر کروڑ روپے تھی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کی زمانے میں اس کی کیا قیمت ہوگی ایک ریال اسٹیٹ گروپ سے لے کر پروڈکسن ہاؤس تک ساروک خان نے ہر طرف سے پیسہ کمائیا ہے ان سب سے ہٹ کر ساروک خان چیارٹی میں بھی اپنا بہت سا پیسہ خرج کرتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ بینش کو عبارٹ آف چیارٹی بھی ساروک خان کو مل چکا ہے دوستو آپ کو ساروک خان کی فلم کون سی سب سے زیادہ بہترین لگتی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آگے بھی اس طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیو چاہیے تو اس چینل کو ضرور سبسکراب کر کے بیل آقن پر کلک کیجئے میرا نام ریاض باریس ہے اور آپ تھے کل فرینڈ کے ساتھ ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال کیے گا تھانکس فور بچنگ دس ویڈیو سکریہ